بہت شکریہ جناب سپیکر میرے ساتھیوں نے دوستوں نے اپنی رائے رکھی آپے آج یوں میں استحصال کشمیر ہم منا رہے ہیں اس لیے ہم اس کو جو ہے استحصال کشمیر ہے ہمارا قومی دن نہیں ہے یہ ایک سیاہ دن ہے یہ ایک غاسبوں کا دن ہے جنہوں نے یہاں پہ غصب کیا ہوا ہے اس دن میں جو ہے جس طرح ساتھیوں نے کہا سیاہ دنے پانچ اگست پچھلے سال کو انڈیا جہاں ایک طرف ساری دنیا میں اپنا جو ہے واویلا مچا رکھاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی جمہوریت ہے یہ اتنا بڑا انسان دوست ملک ہے یہ اتنی بڑی عبادی کو کنٹرول کیا ہوا ہے اس پہ آپ نے دیکھا کہ غیر آئینی طرقے سے خود انڈیا نے کئی بار اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کے سامنے جو ہے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کا حل نکالا جائے گا لیکن آج انہوں نے اپنے ہی وعدے کی پاسداری نہ کرتے ہوئے پچھلے سال رات و رات جو ہے غیر قانونی طریقے سے جو ہے مطلب 35 اے اور 370 آرٹیکل کے تحت جو ہے مطلب اس کو منسوخ کر کے کالہ دم قرار دے کر اپنے ایک مضموم چھہرہ عوام کے سامنے دنیا کے سامنے پیش کر دیا جس کی یقینی طور پر جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے تو اس لیے اس دن کو ہم سیاہ دن کے طور پر اب ہماری ذمہ داری ہماری کمرانوں کی ذمہ داری جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا کہ کل کیبنٹ جلاس میں اس دن کو جو ہے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے کشمیری بائی وہ کشمیری بائی نہیں ہے وہ پاکستانی عوام اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سفارتکاری کو آگے لے جائے اب ہمیں چاہیے کہ عالمی طاقتیں انسانی حقوق کی تنظیمیں اقوام متحدہ پر فورس کریں انڈیا پر فورس کریں اقوام متحدہ کہ وہ انڈیا کو باور کرا دے مجبور کرا دے کہ وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ماہرین کو وادی میں جگہ دے دے جہاں پر جس طرح سے انسانی حقوق کی دجیا اڑائی جا رہی ہے اور جس طرح سے وہاں پہ انسانیت سوز ہر طرح کا ظلم و ستم جو ہے روا رکھا گیا ہے نہ کسی کو اظہار رائے کی آزادی ہے نہ کسی کو نقل و حرکت کی آزادی ہے نہ کسی کو اپنی جان وحفوظ رکھنے کی آزادی ہے نہ کسی کو جو ہے بولنے کی آزادی ہے نہ کسی کو کسی بھی صورت میں ایک ایسی لاغ ڈاؤن کی زندگی میں ایک سال سے انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے جنزی میں کہا ہے تو ہمیں جو ہے ہر فورم پہ اتنی سفارتکاری اور لابنگ ہماری لوگوں کو ہماری حکومت کو واقعی حکومت کو چاہیے کریں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی عوام چاہے کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں چاہے وہ ایشیا میں ہے چاہے وہ امریکہ میں آسٹریلیا میں سکینڈینین کنٹریز میں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس یوم استحصال دیکھو ہر صورت میں منا لے اور تاکہ دنیا کو یہ باور کرا دے کہ ہمارے مظلوم انسانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اس کی یہ استحصال ہو رہا ہے اس طرح سے ان کے ساتھ انسانیت سوس تباکن جو ہے مطلب انسانیت ویشت اور بربریت ترواہ رکھا گیا ہے ایک انسان جو ہے وہ مر رہے اور کب تک انڈیا انڈیا اپنی درمی پہ ڈٹے رہیں گے ایک سال انہوں نے دیکھ لیا ہے انسان وہ ساری دنیا میں ان کی بدنامی ہو رہی ہے ایک سال انہوں نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کیا ایک سال اب بھی وہاں پہ کرفیو کی کیفیت ہے بہت بڑے علاقے پہ کرفیو کی کیفیت ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے حاصلات ان کی کیا ہے کیا اچیومنٹ کیا ہے انہوں نے ان کی کشمیر کی خصیصیت کو ختم کر کے مزید کیا اقدامات کرنے کے قابل ہوں گے کچھ نہیں کر پائیں گے وہ ناکام ہو چکے ہیں ناکام ہوں گے انشاءاللہ و تعالی ایک دن کشمیریوں کو بھی ان کا حق ملے گا ان کی آزادی ملے گی اور میں اس لیے اپنی پارٹی کی جانب سے چونکہ ساری ساتھیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اپوزیشن کے ساتھیوں کا کہ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اس کو بجائے صرف حکومتی پارٹیوں کے قرار دینے میں تو اس کو متفقہ قرار داد قرار دے دے اور یہ اچھا میسج جائے گا کہ ہماری اپوزیشن کے ساتھی سارے بلوستان اسمبلی جو ہے وہ اظہاریت جیتی کے طور پر اس یوم استحصال میں انڈیا کی مضمت کرتا ہے اور میں اپنے ساتھیوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں اپنی طرف سے وہ تو ہماری طرف سے قرار دات ہے اس کی حمایت تو کرتے ہیں شکریہ 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 عبدالخالق حضارہ صاحب